جو نہ مانے وہ نان آئیڈیل تو مومن اور مسلمان کی مثال میں نے کیوں دی تھی شروع میں کہ مومن وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں اپنے خدا کی بات مانتا ہے اپنے خدا کے قونین کو مانتا ہے آندھی ہو، طوفان ہو، ٹیمپریچر ہو، پریشر ہو، زلزلہ ہو، سہلاب ہو ہر بار، ہر وقت وہ اپنے خدا کو مانتا ہے کسی بھی حال میں وہ خدا کو ماننا نہیں چھوڑتا اور جو مسلمان ہوتا ہے ہماری طرح معذرت کے ساتھ وہ مسلمان اللہ کو اس وقت مانتا ہے جب کوئی مشکل ہوتی ہے ہم تو اپنے مطلب کے لئے خدا کو یاد کرتے ہیں جب ہمارا مطلب نہ ہو تو ہم خدا کو یاد کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں آہاں جی، ایسا ہی ہے تو آیت نا، اب سہلاب ریسنٹلی آیا ہے تو ہماری کیا حالت تھی یا پھر پہلے جب زلزلہ آیا تھا صبح صویرے تو آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں تمام لوگ نماز پڑھنے پہنچ گیا اللہ کو یاد کرنے تو میں ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں ایک بہت پڑے اللہ کے ولی ان کی جان نکل رہی تھی تو اچانک سے شیطان آ گیا شیطان نے کہا تو نے جس کی تمام عمر عبادت کی ہے وہ تو تیرا خدا ہی نہیں تھا ان بزرگوں نے کہا نہیں وہ میرا خدا تھا تو اس نے کہا نہیں وہ تیرا خدا نہیں تھا تو نے جس کی عبادت کی تو بزرگوں نے کہا نہیں وہ میرا خدا تھا تو شیطان نے کہا اپنے خدا کے ہونے کی دلیل دو بزرگوں نے دلیل پیش کی ثبوت دیا پروف دیا شیطان نے اپنے علم سے اس کو رد کر دیا علم تو ہے نا شیطان کے پاس فرشتوں کو پڑھاتا رہا ہے اور علم کا غلط استعمال بہت بری چیزیں یاد رکھنا تو اس نے کیا کہا رد کر دیا وہ بزرگوں نے خدا کے ہونے کی اور دلیل دی اس نے رد کر دیا بزرگوں نے اور ایون کے ان بزرگوں نے نائنٹی نائن دلیلیں پیش کی تو اس شیطان مردود نے ان کو بھی اپنے علم سے رد کر دیا اب اصل مرحلہ آن پہنچا ادھر سے جان نکل رہی ہے اور ادھر سے ایمان ڈاما ڈول ہے ایمان کے جانے کا خطرہ ہے کہ اگر شیطان سے ہار گئے تو خدا کو کیا مو دکھائیں گے اب ان بزرگوں کے بزرگائے یعنی استاد محترم انہوں نے کہا بیٹا اس مردود سے کہو اس شیطان سے کہو کہ میں خدا کو بینہ کسی دلیل کے مانتا ہوں دوڑ گیا شیطان دوڑ گیا مردود تو جو دلیلوں اور پروف کے ساتھ کنڈیشن کے ساتھ خدا کو مانے اسے تو کہتے ہیں مسلمان اور جو بینہ دلیلوں کے بینہ کسی پروف کے اندھا دن جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا خدا کو مانے اسے آپ لوگ مومن کہتے ہیں اور یہی اصل پہچان ہے مومن کی یہی پہچان ہے آئیڈیل اور نان آئیڈیل کی تو آئیڈیل کام ہوتے ہیں اور نان آئیڈیل زیادہ ہوتے ہیں مومن کام ہوتے ہیں مسلمان زیادہ ہوتے ہیں اور جو گیسیں ہر حال میں اپنے لاس کو مانتی ہیں وہ آئیڈیل ہیں جو کہتی ہیں نانا ٹیمپریچر خاص ہوگا پریشر خاص ہوگا تب ہم جا کے اپنے گیسز کو مانیں گی ان کو نام دیا جاتا ہے کیا نان آئیڈیل یا ریل گیسز تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا میں نے ادھر اسم جانے کی کافی کوشش دیا اگر آپ کو کوئی کنفیوین ہوگی بھی سئی تو میں وانڈر والی کوئی علمیں کلیئر کار دوں گا تینکیو بیری مچ خوش رہی ہے پیار کرتے رہی ہے اپنے آپ سے اور اپنے علم سے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو والسلام اللہ حافظ